السلام علیکم ورحمت اللہ بھوپال ان ارائز ویڈیو سیریز کی چوتھی عدوی نشست میں آج ہم آپ کو ابو المانی مرزا عبدالقادر بیدل سے متعرف کرائیں گے جو ہندوستان میں فارسی شاعری کے عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی فلسفی بھی تھے اس ورس دوہدار اکیس میں بیدل کو گزرے ہوئے تین سو ورس پورے ہوئے مرزا عبدالقادر بیدل جن کو بیدل دہلوی بیدل عظیم آبادی اور ابو المانی مرزا عبدالقادر بیدل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی ولادت سن سولہ سو چوالیس اسفی کو ہندوستان میں ہوئی ان کے والد مرزا عبدالقالق وسطی ایشیا کے چکتی ترک خاندان سے تھے جو ہندوستان کے شہر عظیم آباد میں آباد ہو گئے تھے عظیم آباد کو اب پٹنا کہا جاتا ہے بیدل کے والد مرزا عبدالقالق اور چچا مرزا قلمدر شاہ مغلعی فوج میں عالی عہدوں پر فائز تھے بیدل کی عمر پانچ سال کی ہوئی تو والد کا انتخال ہو گیا اور اس کے صرف دیڑھ سال بعد ہی ماں کے شفیق سائے سے بھی محروم ہو گئے آگے کی پرورش چچا کے زہر سائے ہوئی دس برس کی عمر تک بیدل کو مدر سے بھیجا گیا بھتیجے کا رجحان شاعری اور فلسفے کی جانب دیکھ کر چچا نے نظم اور نصر کی کتابوں کا ایک زخیرہ بیدل کو عطا کیا اور متعلقی ترغیب دی کیونکہ بیدل ایک سپاہ پیشہ ترک خاندان سے تھے اس لیے جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ عسکری قوائد کی تعلیم بھی دی جانے لگی خصوصا تیر اندازی تلوار بازی اور شہ سواری کی تربیت کا روزانہ معمول بنا دیا گیا بلوغت کو پہنچے تو عبدالقادر کو چچا کی ایمہ پر مغلیہ فوج میں ملازمت مل گئی اور انزیب کی تاج پوشی سن سولہ سو اٹھاون عصفی میں ہوئی اس کے کچھ ہی عرصے بعد عبدالقادر بیدل نے اپنے وطن عظیم عباد سے دل لیا کر پرانے قلعے کے پاس محولہ خاکھیڑیان کی ایک حویلی میں سکونت اختیار کر لی بیدل اپنی حویلی میں مشاعروں اور شہری محفلوں کا انقاط کرنے لگے جس کی وجہ سے دلی بیدل کی فسیح کلام سے روشن ہونے لگی اس روشنی کی شوائیں اور انزیب تک پہنچیں اور نتیجتاً مغل بادشاہ بھی بیدل کے مددہوں میں شامل ہو گیا بیدل کے کلام میں زیادہ تر غزلیات اور ربائیات ہیں بیدل کا کلام فارسی شاعری کے سب کے ہندی میں ہے شاعری فارسی میں ہی ہوتی تھی کیونکہ مغلیہ دربار کی سرکاری زبان فارسی ہوا کرتی تھی بیدل کی شاعری مجموعے میں سولہ کتابیں ہیں جن میں تلس محیرت، تور معرفت، چہار انصور اور رقاعت بھی شامل ہیں کلام بیدل آج بھی ہندوستان کے علاوہ پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ازباکستان اور ایران میں مقبول ہے افغانستان میں عدوی شاعری مطالعے کے شعبے کو بیدل سے منصوب کر دیا گیا ہے اس شعبے میں مطالعے کو بیدل شناسی کہا جاتا ہے اور جو طالب علم اس مطالعے کو مکمل کر لیتا ہے اس کو بیدل شناس کی سند عطا کر دی جاتی ہے بیدل کی شاعری میں فلسفے کی خوشبو کے سانسان وحدت الوجود کی روشنی بھی شامل ہے اس لیے بلغ اور فسی زبان کا استعمال ہونے کی وجہ سے عام انسانوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں فلسی شاعری میں سپکہ ہندی کافی مشکل ہے بنسبت سپکہ خورسانی کے اور سپکہ ہندی کے شوراں میں سے بیدل کی شاعری اور زیادہ مشکل فہم ہے بیدل نے سپکہ ہندی کو نئے معنی دیئے الفاظ کے نئے انداز سے زبان کو بادھا یا یوں کہیں کہ اپنے خیال کو نئے طریقے سے زبان میں استعمال کیا مرزا غالب جیسے بحث سے پائے کے شاعر بیدل کی شاعری سے متاثر تھے خود مرزا غالب نے بیدل کی شاعری کا لوحہ مانتے ہوئے اس انداز میں بیدل کے کلام کی عظمت کا اعتراف کیا ہے غالب فرماتے ہیں ترز بیدل میں ریختہ کہنا اسداللہ خا قیامت ہے یعنی ترز بیدل ریختہ میں کہنا آسان کام نہیں ہے ریختہ اور زبانے میں اردو کو کہا جاتا تھا عبدالقادر بیدل بہت بڑے فارسی کے صوفی شاعر اور فلسفی تھے اور انزیب کے ہم اثر تھے اور انہیں برعظم ہند کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا ایک شعر پیش خدمت ہے جو صوفی فلسفے کے طریقت الوحدت الوجود پر روشنی ڈالتا ہے اور کرییشن آف یونیورس کے پس منظر اور خلقت بنی آدم کو بہت امدہ انداز میں پیش کرتا ہے ملاحظہ فرمائیے ہر دو عالم خاک شد تبس نقشہ آدمی ہر دو عالم خاک شد تبس نقشہ آدمی اے بہار نیستی از قدر خود خوشی ارباش یعنی عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں عالم امر اور عالم خلق اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی اب آدمی کا نقش بننا شروع ہوا انسان کو بنانے کے لئے اللہ تعالی نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر خاک تک پہنچایا وحدت الوجود کا فلسفہ یہی ہے کہ بس اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے باقی سب نیست ہے یعنی مٹنے والا یہ عالم نیستی جس کو کہا جا رہا ہے اس کی بہار انسان ہے یعنی اشرف المخلوقات تو بیدل انسان سے کہتے ہیں کہ تم اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو اپنی قدر جانو کہ تمہارے وجود کے لئے اللہ تعالی نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منازل سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے تب انسان کا نقش بننا شروع ہوا عبدالقادر بیدل نے اورنزیب کے بعد کئی مغلب آشاہوں کا دور دیکھا اور دلی کے تخت کے لئے اورنزیب کے شہزادوں کے درمیان خوریزیاں بھی دیکھیں آخر سن 1721 عصفی میں مغلب آشاہ محمد شہر انگیلا کے دور ایک قومت میں بیدل کی رو پرواز کر گئی ان کا مزار دہلی میں پرانے قلعے کے فاس باغ بیدل میں مطرع روٹ پر واقع ہے لیکن اس بات کی تحقیق ضروری ہے کہ کیا واقعی بیدل یہاں دفن ہوئے ہیں یا ان کے مددہوں نے ان کی یاد میں یہاں مزار بنا دیا افغانستان میں کچھ بیدل شناسوں کا ماننا ہے کہ بیدل افغانستان کابل کے علاقے فوجہ رواش میں پیدا ہوئے اور دلی میں دفن کے سات مہ بعد جسم کو فوجہ رواش منتخل کر دیا گیا واللہ ہو عالم بحر کیف ایک بات صاف ہے مرزا عبدالقادر بیدل ہندوستان کے عدبی سماجی ثقافتی سنہر دور کو ایک تحقیق تھے بیدل برعظم ہندوستان کے بڑے صوفی شاعروں میں سے ایک تھے اور اس دور کے مغلبادشاہ اور عزیب کے محاصف تھے بلائزہ فرمائیے عبدالقادر بیدل کا کلام ترنوں میں اردو ترجمہ کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ در کے آردو کر دیں رنجے ہستی آسان شود سخت پر فشانی ہے ایک کفس گلستان شود سخت پر فشانی ہے ایک کفس گلستان شود موسیقی 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 عالم از جنون ایمان قرد قشب ہمواری سیلے گریے سردادم سیلے گریے سردادم کوہو دھست دامان شود در کے آردو کر دیں رنجے ہستی آسان شود موسیقی خامشی بے دامانم شور صد قیامت ریخ موسیقی خامشی بے دامانم شور صد قیامت ریخ موسیقی 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 موسیقی